الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہماری اڈتیس نمبر آج کلاس ہے اور دو سو چوہتر سے لے کر دو سو اکاسی نمبر آیات تک تقریباً آٹھ آیات مبارکہ پر یہ پورا رکو مشتمل ہے اور اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ انفاق اور خرچ کرنا ہے اور خرچ کرنا دو صورتوں میں ہے ایک اللہ کے راستے میں اور ایک سود کی شکل میں تو اس کا باقیدہ کلاس کے آغاز سے پہلے آج کی آٹھ آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گی حافظہ رامین فاطمہ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعْلَانِيَةً فَلَهُمْ وَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانِ شَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مُسْلُ الْرِبَا وَاحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الْرِبَا فَمَا جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَذَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم وجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ وَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ زُوْ عَسْرَةٍ فَلَذْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَا تَسَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ سُمَّ تُوَفَّعَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آمین جزاک اللہ اللہ کے فضل سے جو ہم نے سورہ بکرہ کا آغاز کیا تھا جس کے اندر بنی اسرائیل کا ایک مارڈل ہمارے سامنے رکھا گیا تھا کہ وہ کیسے نافرمانی پہ اتر آئی اور پھر اللہ رب العزت نے اس سے کیسے اقتدار لے کر مسلمانوں کے حوالے کیا اور ختم المرسلین آکے دو جہاں علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی بنی اسرائیل میں تو تربیتی احکامات امت کو جو دیے جا رہے ہیں آج الحمدللہ ہمارا اس میں تھرڈ لاسٹ لیکچر ہے سورہ بکرہ کے چالیس میں سے تو انشاءاللہ یہ صورت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے کوئی بھی معاشرہ اور جو ریاست ہے وہ اس کے مالی نظام کو بہتر کیے بغیر کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتی حتیٰ کہ ایک انسان کی انفرادی زندگی اور اس کا پورا گھریلو اور معاشرتی نظام بھی مالی نظام کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تو اسلام نے جو مالی حوالے سے ہمیں ہدایات دی ہیں ان میں معاشرے کی اٹھان اور معاشرے کی پروان کے لیے انفاق فی سبیل اللہ پورے قرآن مجید کا ایک بڑا مرکزی موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور ریوارڈ بھی اللہ سے ہی طلب کرنا تو آج کی جو رکوع کی پہلی آیت ہے وہ بنیادی طور پر تو پچھلے رکوع کے ساتھ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بڑی ایسوسی ایٹ ہے لیکن رکوع جو ہے وہ اگلے کے اندر شامل کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ اور دو نظریے اللہ نے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں ایک مالی نظریہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو وہ بے شک تم خاموشی سے کرو یا اعلانیہ کرو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا خاص شان نزول صحابہ اکرام کی شان میں تھا اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے یہ ایک عملی نمونہ ہے اور دوسرا جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخالفت میں خرچ کرنا ہے اور جو میتھڈز اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں اس کے خلاف خرچ کرنا ہے جس کو قرآن مجید نے سود کہا ہے تو یہ ایک بہت ٹپیکل ٹاپک ہے سود کا اور پورا عالم انسانیت اس کی زد میں ہے خصوصاً عالم اسلام جو ہے وہ اس سود کی زد کے اندر ہے اور قرآن و سنت نے جو اس لوب اس کے حرام ہونے کے لیے اپنایا ہے وہ شاید ہمیں شرک کے علاوہ پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ بھی نظر نہیں آتا اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی بڑی مضمت بیان کی ہے اور اس کو ظلم عظیم کہا ہے لیکن جتنا سخت لب و لہجہ اللہ اور اس کے رسول نے سود کھانے کھلانے لکھنے لکھانے والے کے لیے اختیار کیا ہے اس کی مثالہ میں پورے قرآن مجید میں کہیں بھی حقوق اللہ اور حقوق اللہ کے اندر نظر نہیں آتی اس کی بہت ساری وجوہاتیں یہ سود کیا ہے اور اس کی اے بی سی کیا ہے یہ یقیناً ایک بہت بڑا ٹاپک ہے آج کے جدید معاشرے کے اندر کتنی ساری چیزیں ہیں جن کے اندر سود آ چکا ہے ایک پورا بینکنگ نظام ہے یقیناً وہ ساری باتیں اس کے اندر نہیں ہو سکتی لیکن ہم بیٹوین دلائن جو ضروری باتیں ہوں گی انشاءاللہ ان کو ہم ترطیب کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرراً وعلانیا اللذین اس میں موصول ہے جو لوگ ینفقون خرج کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات کے وقت والنہار یا دن میں وہ سرراً خاموشی سے خرج کریں وعلانیا یا وہ اعلانی طور پر خرج کریں چونکہ وہ خرج کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی رضا چونکہ اللہ کی رضا ہوتی ہے اس کا حصول ہوتا ہے تو فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا جو عجر ہے وہ بھی ان کے رب کی طرف سے ان کے لئے ہوتا ہے اور وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ دنیا میں تو انہیں عجر ملے گا ہی لیکن آخرت کے اندر بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کسی بھی قسم کا انہیں جو غم ہے وہ نہیں ملے گا اب دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو خرج بھی نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو اپنے ذاتی مفاد کے لئے کرتے ہیں اور ان کا ذاتی مفاد بھی صرف نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کا جو خون ہے وہ چوسنا مقصود ہوتا ہے تو بڑے سخت الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا گیا ہے تو یہ اب جو آیت مبارکہ شروع ہونے لگی ہے دو سو پچھتر یہ خالصتاً سود کے اوپر جائے وہ مشتمل ہیں سود کس چیز کا نام ہے پہلے اپنا ایک کنسپٹ کیلئر کر لیں کہ ہر وہ کرز جو مزید اضافے کا سبب بن جائے وہ سود کہلاتا ہے اپنی روایتی ترم کے اعتبار سے اور اسلام نے جو اسلامی کے انویسٹمنٹ ہے اس کو سود سے ممتاز کرنے کے لئے جتنے اقدامات کیے ہیں ان کو اگر ہم پوائنٹ میں لکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اسلام جس انویسٹمنٹ کا قائل ہے اس میں کم از کم جو ہے وہ تین چار باتیں ضرور موجود ہونی چاہیے نمبر ون وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق انویسٹمنٹ ہو دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسی انویسٹمنٹ ہو جس کے اندر اس کی محنت لگے تیسری اس کی آپشن یہ ہے کہ اس انویسٹمنٹ میں مال کو مال کے بدلے ہی ایکسچینج کر کے اضافے کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ کوئی نہ کوئی کموڈٹی اور کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر ضرور ہونی چاہیے جیسے زمین ہے گاڑیاں ہیں یا کوئی اور بھی کموڈٹی اور چیز ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ وہ رسک بیس ہونی چاہیے وہ ایسا نہ ہو کہ پیسے کہیں انویسٹ کر کے اس کو ہنڈر پسند یہ یقین ہو کہ مجھے تو اس سے منافعی ملنا ہے اسلام کسی ایسی انویسٹمنٹ کا قائل نہیں ہے جس کے اندر رسک نہ ہو اسلام ایسی انویسٹمنٹ کا قائل ہے جس کے اندر رسک ہو اور اس کو یہ بھی ہو کہ مجھے کبھی فائدہ ہو جائے گا اور یہ بھی ہو کہ مجھے کبھی نقصان ہو جائے گا لہذا موٹی موٹی یہ چار باتیں ذہن میں رکھیں جب بھی انویسٹمنٹ کریں تو یہ چار باتیں ذہن میں ہو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو اور دوسری بات یہ ہے اس کے اندر محنت ہو اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ کموڈٹی ہو اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ رسک بیسٹ ہو تو اسلام کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اب روایتی بینکنگ کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں جو بندہ اپنا پیسہ بینک میں رکھا رہا ہے تو اس کا پیسہ محفوظ ہے کیپیٹل جو اماؤنٹ ہے وہ بھی محفوظ ہے اور اس کا جو پرافٹ ہے وہ بھی یقیناً محفوظ اور یقینی ہے تو اس کے اندر یہ فیکٹر آ گیا کہ یہ رسک بیسٹ نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کو پسند نہیں کرتے باقی محنت ہو کمارڈٹی ہو اس کے بہت سارے موڈز جو ہے وہ اسلامی فینینشل سسٹم میں ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں انسان شرکت کے ذریعے کاروبار کر سکتا ہے مزاربت کے ذریعے کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام نے ہمیں دیئے ہیں تو یہ سود تاریخی حوالے سے اہل کتاب میں بھی بڑا رائج تھا لیکن اللہ رسول نے کبھی اس کو پسند نہیں فرمایا کسی نبی نے سود کی تعلیم نہیں دی اہل کتاب میں سے یہود سود کے اندر بڑے لتھڑے ہوئے تھے اور آقای دو جہاں علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے سود جو ہے اس کو باقیدہ سے حرام قرار دیا اور قرآن مجید نے تقریباً تین سٹیپ کی اوپر سود کو حرام قرار دیا نمبر ون تو یہ ہوا کہ سود کی باقیدہ جو حرمت ہے وہ آقای دو جہاں علیہ السلام کے وسال مبارکہ سے چند دن پہلے آئی جب بالکل یہ دروازہ بند کر دیا گیا اور خطبہ اعجت الویدہ میں آپ نے فرمایا کہ ہمیں صرف کیپیٹل اماؤنٹ واپس کر دی جائے جن لوگوں نے اپنا ادھار لینا ہے اس کے اوپر جو سود وغیرہ ہے وہ سارے کا سارا آپ نے منع فرما دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگ جو تھے انہوں نے صرف کیپیٹل جو اماؤنٹ ہے اسی پہ ہی وہ متفق متفق ہوئے باقی ساری چیزوں کو جو ہے وہ ان سب لوگوں نے چھوڑ دیا تو سورہ روم کی آیت نمبر انتالیس جو ہے مکی ہے اس کے اندر ذہن سازی کی گئی کہ جو تم سود کے حوالے سے خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے ہاں بڑھنے والا نہیں ہے اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو وہ پھر اللہ کے نزدیک بڑھ رہا ہے یہ مکہ میں ہی ذہن سازی مسلمانوں کی شروع ہو گئی تھی اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ سورہ روم کی آیت نمبر انتالیس ہے پھر جب مزید آگے یہ بات چلی تو پھر مدنی زندگی میں غزو احد کے قریب قریب جو ہے وہ اس کی ممانت کی پھر آیات اتنیں اور پھر آخری جو آیات ہیں وہ مدنی دور کے اندر اتنیں جب آقے دو جہان علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں اس چیز کو حرام کرا دے دیا مزید سورہ نساء کی آیت نمبر 61 میں اہل کتاب کا سود کھانا اس کو بڑا کر نیم کیا گیا ہے سورہ عالم ران کی آیت نمبر 130 جو ہے اس کے اندر اللہ نے واضح حکم ارشاد فرمایا ایمان والوں کو کہ بالکل سود جو ہے وہ نہ کھاؤ آج کی آیات مبارکہ میں جو ہے وہ واضح طور پر سود کی حرمت کا اعلان ہے خصوصاً سورہ بکرہ کی 275 اور 276 نمبر آیت میں اور 278 نمبر آیت مبارکہ میں 288 نمبر آیت مبارکہ میں 281 یہ تقریباً ساری آیات جو ہیں یہ سود کے اوپر مشتمل ہیں سود کی دو اقسام ہیں بنیادی طور پر کہ صرف مال کے اوپر کوئی زیادہ معافضہ لیا جائے تو یہ رباؤ نسیہ اس کو کہا گیا ہے یہی رباؤ جاہلیت تھا اور جاہلیت کے زمانے میں یہ رائج تھا دوسرا رباؤ الفضل ہے جو ایک جنس کی چیز کو زیادتی کے ساتھ بیچا جائے لیکن استلاحات سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس کی جو شکلیں ہیں ان سے دور رہا جائے اور ان کا تھوڑا تھوڑا ادراک اور فہم حاصل کیا جائے ممکن ہے کسی آدمی کو اس چیز کا احساس نہ ہو اور وہ ان چیزوں کے اندر ہو اس کو شاید پتا چلے تو وہ بہتری کی طرف آ جائے پہلے تو مضمت ذرا سنیں گا ان آیات میں کیا ہے باقی چیز درمیان میں ایک وہ لوگ جن کا ذکر پیچھے گزر چکا وہ اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں اللہ انہیں اس کا ریوارڈ دیتا ہے اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں مگر وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی بندے کو کسی چیز نے چھو کر پاگل کر دیا ہو اور وہ پاگلوں کیسی حرکتیں کرتا ہو قیامت والے دن ایک سود کھانے والے بندے کا یہی حال ہوگا لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ کیا سود کھانے والے کا اور سود کا معاملہ کرنے والے کا یہ حال صرف قیامت کو ہوگا تو ایسی بات نہیں ہے دنیا کے اندر آپ سود خور کو دیکھتے ہیں کبھی اس کا دنیاوی نظام بھی بہتر نہیں ہوا اگر اس کی مثال آپ نے لینی ہو تو پورے دنیا کی معیشت کو دیکھ لیں کہ جب باقیدہ انسٹیٹوشن پورے ادارے کے ادارے سود کی اس لانت کے اندر ملوث ہو گئے تو پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ دھڑم سے گر گئی ہے میں گھائی آج دوہزار اکیس میں ہم یہ باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو آج مسلم ممالک کی جو شرع سود ہے اس کو دیکھا جائے تو ہمیں عام ممالک سے زیادہ نظر آتی ہے اسی کا شاکسانہ ہے کہ معیشتیں تباہ ہیں اور مقروض ہو گئے ہیں پورے کے پورے ممالک اور اقوام تو صرف ضروری نہیں کہ آخرت میں ہی اس بندے کا یہ حال ہو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں خصوصاً سود کے حوالے سے اس دنیا میں بھی انسان خبط کا شکار ہو جاتا ہے لا یقومونا وہ کھڑے نہیں ہوں گے روز قیامت اللہ مگر ایسے کما جیسے یقومو کھڑا ہوتا ہے اللہ ذی وہ شخص یتخبتوہ الشیطان جس کو مخبوط الحواس بنا دیا ہو پاگل کر دیا ہو شیطان نے من المس چھو کر یا چھونے سے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سود خور ہیں انہوں نے تجارت اور سود میں فرق نہیں کیا انہوں نے یہ کہا کہ تجارت میں بھی تو پرافٹ آتا ہے تو سود میں بھی پرافٹ آتا ہے لہٰذا اس کے اندر فرق کوئی نہیں ہے ان کا یہ جملہ ہی ان کی بہت بڑی پکڑ کا باعث بن گیا جو آج بھی روایتی ہمارے معاشرے میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے ذالکہ بے انہوں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہی کالو کہا تھا انما کہ در حقیقت اصل میں بے شک البیعو جو تجارت ہے مثل الربا وہ تو سود کی طرح ہی ہے ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر اپنی بنیادی سٹیجز کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ فرق ہے مثلا بے کے اندر انسان جاتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے انسان جا کے پیسے دیتا ہے اس کے بدلے میں چیز لے آتا ہے اب یہ پیسے اور یہ چیز کبھی دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتے بنیادی فرق تو یہ ہے کہ سود میں انسان جب کوئی انوال ہوتا ہے تو مدت ختم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پیسے کی اوپر مزید پیسے بڑھ جاتے ہیں تو یہ تو انیشیل سٹیج کی اوپر ان دونوں کے درمیان فرق ہے لیکن جن کو شیطان نے چھو کر مس کر کے ان کو مخبوط الہواز کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ تجارت اور سود کے اندر تو فرقی کوئی نہیں ہے اور آج بھی دنیا میں یہ نعرہ لگانے والے ہر جگہ پہ موجود ہیں چے جائے کہ کوئی سیمیٹک ریلیجن ہوں یہودی عیسائی یا مسلمان یا کوئی نون سیمیٹک ریلیجن ہوں جو غیر الہامی مذائب ہیں جیسے ہندو مات ہے سکھ مات ہے وغیرہ وغیرہ سب ہی سب ایک ہی دھندے کے اندر ملوث ہیں اور عالمی بینکنگ کا ایک پورا مافیا جو ہے وہ سود کو پروان چڑھا رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَرْبَا تو ان کا پہلا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سود اور تجارت میں فرقی نہیں کیا واؤ اور حالانکہ اَحَلَّ حَلَال فرمایا ہے اللہو اللہ نے الْبَيْعَ صرف کس چیز کو تجارت کو وَحَرَّ مَرْبَا اور حرام قرار دے دیا ہے سود کو قرآن نے سود کے لیے جو ہے وہ ربا کا لفظ استعمال کی ہے اور ربا کے لٹرل مینے گھیں اضافہ ہونا تو پیسے پہ جب پیسہ مزید پیسے کو جنریٹ کر کے لاتا ہے اس کو عربی میں جو ہے وہ سود کہا جاتا ہے ایک بندہ بینک میں پیسے رکھاتا ہے وہ رسک بیسٹ نہیں ہے اس کا سرمایہ محفوظ ہے اس کا منافع بھی محفوظ ہے اس کی محنت بھی کوئی نہیں ہو رہی تو یہ پیسے کے اوپر مزید پیسہ بڑھ رہا ہے اس کو قرآن نے سود کہا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْئِزَةُمْ مِرْرَبِّهِ تو لوگوں کے حال پھر کیا ہوتے ہیں فَاکَمَنَا پَسْ یا پھر مَنْ جو شخص جَاءَهُ آئے اس کے پاس مَوْئِزَةُ نَسِيَتْ مِرْرَبِّهِ اس کی رب کی طرف سے فَانْ تَحَا پھر وہ رکھ جائے تو فَلَهُ مَا سَلَفَ تو اس کے لیے وہ ہے جائز ہے جو وہ کر چکا ہے یا جو ہو چکا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ سود کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے اللہ نے اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ تو غلط بات ہے اور میں اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہوں اب وہ کیا کرے شریعت نے اس کو سہولت یہ دی ہے کہ وہ جو اس کی کیپیٹل اماؤنٹ ہے وہی لے کر یا دے کر اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے جو اضافہ ہے سود کا وہ ختم کر دیا جائے تاکہ ایک بندہ برائی سے اگر نکل رہا ہے اس کو نکلنے کا موقع دیا جائے تو یہ ابتدائے اسلام میں جب سود کی حرمت آئی تو اعلان کیا گیا کہ ہمیں پھر لینا کیا چاہیے تو شریعت نے کہا کہ کیپیٹل اماؤنٹ اپنی اپنی واپس لے لیں اور جو سود ہے وہ ماف کر دیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے فَمَنْ جَاَهُ مَوْزَةُمْ مِرْرَبِّهِ پس وہ شخص آئے جس کے پاس نصیت اس کے رب کی طرف سے فَنْ تَحَا پھر وہ رک جائے اور سود سے باز آ جائے تو فَالَهُ مَا سَلَفَا اس کے لیے وہ جائز ہوگا مَا سَلَفَا جو ہو چکا ہے جو گزر چکا ہے ممانیت سے پہلے اس کا معاملہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَأُوْكَ مَنَا اور عَمْرُهُ اس کا جو معاملہ ہے وہ إِلَى اللَّهِ وہ اللہ کے سپرد ہے اب اللہ سے وہ خیر کی امید رکھے اللہ سے توبہ معافی کرے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لوگوں کے حقوق وائلیٹ ہوئے ہیں مالی لحاظ سے تو سٹیپ بائی سٹیپ ان کو پورا کر دے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے تو وہ بندہ کامیابی کی طرف ہے لیکن ایک آدمی نہ کیپیٹل اماؤنٹ شوڑتا ہے نہ وہ سود سے باز آتا ہے تو اگلی آیت کا جو حصہ ہے یہ اس کی طرف اشارہ کر لائے وَأُوْكَ مَنَا اور من جو آدھا لوٹ کے آئے آدھا آدھا یعودوں کا معنی ہوتا ہے لوٹنا اسی سے لفظ نکلا ہے عید کیونکہ وہ ہر سال آتی ہے اور انسان ایک دوسرے کے پاس اس دن آ کر لوٹ لوٹ کر ملتے ہیں تو وہ لفظ بھی اسی سے ہے اور اسی طرح ایک لفظ اعادت ہے مریض کے پاس جانا تو وہ بھی چونکہ ایک لوٹ کے جانا ہوتا ہے ایک محبت کے رشتے میں اس وجہ سے اس کو اعادت کہتے ہیں تو ان کی روٹ ایک ہے وَمَنْ عَادَ اور جو دوبارہ ایسے کرے فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار تو یہ وہی لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں اور ہم فیاء خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ بنیادی طور پر موازنہ تھا دو سو چوہتر نمبر آیت کا اور دو سو پچھتر کا وہاں ان کو جنت کی بشارت دی گئی اور یہاں جو سود کھانے والے ہیں ان کو دوزخی کرا دیا گیا حالانکہ اللہ فرما رہا ہے تم تھوڑا سا اوصلہ تو کر لو میں تو بڑھاتا کس کو ہوں اور گھٹاتا کس کو ہوں يَمْحَكُ اللَّهُ الرِّبَا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے يَمْحَكُ مِتَاتا ہے اللہ ہو اللہ الرِّبَا سود کو بظاہر تو معیشت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے انسان آگے سے آگے جا رہا ہوتا ہے مثلا کوئی اگر تیس لاکھ کی گاڑی ہے تو وہ دو لاکھ روپیہ تین لاکھ روپیہ بینک کو دے کے وہ فوراں سے پہلے فیسیلیٹیٹ ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا کام بھی ہو گیا اور بینک کا کام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اللہ فرما رہا ہے یہ کبھی اس طرح کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی سود جتنا بھی عروج پا جائے ایک وقت میں اس کو زوال ضرور ہے اس لیے یہ ذہن میں رکھ لو اللہ فرما رہا ہے کہ سود اللہ مٹاتا ہے وَيُرْبِسْ صَدَقَات وَاوْ کَمَانَا اور یُرْبِ بَڑھاتا ہے اَسْصَدَقَات صدقہ اور خیرات کو حالانکہ صدقہ خیرات میں انسان دے رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے لیکن اللہ فرما رہا ہے بڑھا رہا ہوں تم میرے راستے میں دیتے ہو تو میں اس کو اپنے ہاں پھر مزید بڑھا لیتا ہوں سود میں تمہیں برکت نہیں دیتا صدقہ خیرات میں تمہیں برکت دیتا ہوں یہاں جو یُرْبِ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بنیادی طور پر وہ جو ربا کا لفظ تھا ناؤن تھا اس کو وربلائز کر کے یہ پریزنٹ بنا دیا گیا اور اس کا معنی جو ہے وہ بڑھنا اور اضافہ ہونا ہے وَيُرْبِ صَدَقَاتِ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِنْ عَسِيمِ اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے لَا يُحِبُّ وہ محبت نہیں رکھتا وہ پسند نہیں فرماتا کُلَّ کسی بھی کفار ناشکرے کو اور عسیم گناہگار کو اللہ رب العزت کسی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا آج پھر اگر اس آیت کو ہم پڑھیں اور دنیا کے دو سو ممالک میں کو ساٹھ کے قریب اسلامی ممالک کا حال بھی دیکھ لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں میرا خیال ہے ہر بندہ اس آیت کو پڑھ کے بہتر تجزیہ کر سکتا ہے کہ اللہ اس کائنات اور اس مخلوق سے راضی کتنا ہے آج پوری دنیا کا نظام دیکھیں اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں اللہ سے دور چلی گئی ہیں لبرالزم سیکولرزم بڑے تھوڑے ٹرمز اور اسطلاحات رہ گئیں آج تو لوگ رب کے ہی منکر ہو گئے تو پھر بیماریاں آ گئیں کبھی کرونا کے نام پر کبھی ڈنگی کے نام پر کبھی اپنی نئی ویرینٹ کی شکل میں تو یہ بنیادی طور پر اللہ کی نرازگی کا اظہار ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی بھی ہے ان کی اللہ حالت اور کیفیت آگے بیان فرما رہا ہے ان اللہ زینہ آمنو انہ کمان بے شک اللہ زینہ جو لوگ آمنو ایمان لائے وعاملو اور انہوں نے عمل کیے کام کیے السالحات اچھے اور نیک وعقام السلا اور انہوں نے نماز قائم کی دیکھیں پیچھے عامال ہیں سالح اور یہاں نماز ہے تو نماز بھی تو عامال سالح لیکن عامال سالح میں سے دو چیزوں کو سپیشلی اللہ نے بالکل الگ سے ممتاز کر دیا کہ ایمان لائے صاحب ایمان کے لائے عاملو سالحات کیے وہ بڑے نیک اللہ کے ولی کہلائے وعقام السلا وعات الزکا یہ ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے ان کو خصوصیت کے ساتھ ان کی طرف انڈیکیشن فرمائی ہے وعقامو اور انہوں نے قائم کی السلاطہ نماز اور وعاتا والزکا اور انہوں نے دی زکا لہم عجرہم اندہ ربہم ان کا جو عجر ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے سود کو اللہ مٹا رہا ہے تجارت کو صدقے کو اللہ بڑھا رہا ہے اور یہ جو کام کرتے ہیں نماز پڑھنے والا اور زکاة دینے والا تو ان کا عجر پھر ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اپنے اوپر کہ ہم نے کو غلط کیا ہے اللہ کے حضور آئے ہیں وَلَاُمْ يَحْزَنُونَ نہ ہی یہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی لے آئیں عامالِ سالے بھی کریں خصوصاً نماز اور زکاة حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرتے رہیں تو یہ اللہ ان سے راضی ہے ان کو کسی قسم کا غم اور کوئی ڈر نہیں ہوگا ایک اور پیرائے میں اسی حکم کو اللہ نے ریپیٹ فرما دیا اور انتہائی سخت لب و لہجہ اپنایا جو میرے متعلق قرآن کی حد تک اللہ رب العزت نے کسی اور گناہ کے اوپر کسی اور حد کے اوپر اتنا سخت لہجہ اللہ رب العزت نے نہیں اپنایا ذرا پڑھیں اس میں موصول کے لئے ہے اور ہاتھ تنبیہ کے لئے ہے الرٹ کرنے کے لئے ہے یا ایوہا اے لوگو سنو اللہ زین آمنو جو ایمان لائے ہو اتکو درو اللہ اللہ سے وزرو اور چھوڑ دو ما باقی منر ربا ما جو باقی منر ربا سود میں سے تم کہیں سود میں انوالو چکے ہو تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو اور اللہ کی طرف آ جاؤ ان کن تم مومنین لیکن شرط یہ ہے کہ یہ چھوڑنے کے اوپر تمہیں اُبھارے گا کون تمہارا ایمان اور تمہاری فیلنگ کہ جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا جو نور ہے تعلیمات کا وہ اگر سمویا ہوا ہے تو پھر تم چھوڑ سکتے ہو ادروائز تم دنیا داری میں رہ کر اور اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو اچھا پھر بھی اگر کوئی نہیں چھوڑے گا تو انتہائی سخت لبولہ جاپناتے ہو یہ فرمایا اگر نہیں چھوڑتے ہو تو پھر فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اگر تم نے ایسا نہ کیا اس سود کو نہ چھوڑا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر تیار ہو جاؤ کس کے لیے فَاکَ مَنَتُو اِذَنُوا تم سن لو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ سے لڑائی کا اعلان سن لو وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کا اعلان سن لو پھر اللہ رسول کے ساتھ تم گویا کہ لڑائی کر رہے ہو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے منع کیے گئے آقامات کے باوجود بھی تم سود کے اندر انوال ہو تو یہ تو سیدھی سیدھی اللہ سے جنگ ہے اور اس کے رسول سے جنگ ہے نہ اس میں پاکستان جیت سکتا ہے نہ اس میں کوئی حرمین کے ممالک جیت سکتے ہیں یہ تو اللہ کے خلاف جنگ ہے باقی اس کو لباس جو بھی کوئی پینا دے یہ مقامی کوئی معاشی اصول تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل بھی اس طرح کی نہیں اب اگر کوئی اس جنگ کا سن کے واپس آتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہوکم ہے جو پیچھے گزر چکا ہے وہ کیا ہے وَإِنْ تُوبْتُمْ وَاوْکَمَنَ اور ان اگر توب تم اگر تم توبہ کر لو سود کا لین دین تم کر رہے تھے اللہ نے ایمان کو ایک جھٹکا دیا اور بندے نے سود کا معاملہ بالکل چھوڑ دیا اس نے سود پہ لوگوں کو پیسے دیئے ہوئے تھے کروڑوں روپیہ دیا ہوا تھا اور ان پہ جو بننے والا اس کا تھا ریوینیو سود کا وہ بھی لاکھوں روپیہ میں تھا اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو پھر تمہیں سود سے نکلنے کی میتھڈالوجی یہ اپنانی پڑے گی اپنا کیپیٹل اماؤنٹ اور جو راس المال ہے جو تمہارا اصل پیسہ ہے وہ صرف واپس لے لو اور باقی جو سود ہے وہ سب کو معاف کر دو کیونکہ اللہ نے تمہیں اگر بلالیا ہے واپس تو پھر اور لوگ بھی تمہاری وجہ سے ادھر آ جائیں گے وَاِنْتُوبْتُمْ اگر تم توبہ کرو فَا لَكُمْ فَاکَمَنَ تو یا پس لَكُمْ تمہارے لیے ہے کیا تمہارے لیے ہے رُعُوسُ اَمْوَالِكُمْ رُعُوسُ اَسَلْ اَمْوَالِكُمْ تمہارے مات جو تمہارا کیپیٹل اماؤنٹ اور سرمایہ تم نے سود پر دیا ہوا تھا یا لگایا ہوا تھا اس کو خود سے واپس لے لو اس کے اوپر جو سود کی چیزیں ہیں وہ ساری واپس کر دو تو یہ اللہ رب العزت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا یہ جو رعوس کا لفظ ہے یہ عربی میں سر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے رَاس تو سر چونکہ اصل ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو یہاں بھی وہی مفہوم کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ ایک ہوتا ہے رَاسُ اَمْوَالِ اسی کو کہتے ہیں اور رُعُسُ اَمْوَالِكُمْ سے مراد ہے تمہاری کیپیٹل اصل اماؤنٹ لَا تَظِلِمُونْ وَلَا تُظِلِمُونْ نَا تُمْ ظُلِمْ كَرُوْ وَلَا تُظِلِمُونْ اور نا ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا یہ ظلم جو ہے یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے ظالم ہمیشہ ظلم کا یہاں بدلہ بھگت کے جاتا ہے آپ نے کسی بھی شکل میں اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے کیونکہ ایک ظلم جو ہے وہ ایک تاریکی کا باعث بنتا ہے اور ظلم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہی تاریکی ہے قرآن مجید میں ظلم اور نور کے دو لفظ ہیں ظلم تاریکی ہے اور جو نور ہے وہ روشنی اور لائٹ ہے تو لَا تَظِلِمُونَ تم تاریکیوں کا باعث نہ بنو وَلَا تُظِلِمُونَ اور جو تم ہو پھر تم بھی تاریکیوں کا کہیں سباب نہیں بنوگے نہ ہی تمہیں تاریک کیا جائے گا آئی دیکھیں مسلمانوں کی قیادت کا جو چراغ ہے وہ گل ہو چکا ہے پوری دنیا میں اللہ نے ایمان جیسی طاقت مسلمانوں کو دی ہے بڑی اچھی افواج ملکوں کے پاس موجود ہیں وسائل موجود ہیں لیکن ایسی اقوام جو اللہ کی مغدوب اور دعالین ہیں ان کے سامنے بھیگی بلی امت مسلمہ بن کے کھڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث ہیں وَإِنْ قَانَ زُوْ اسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ اِلَا مَيْسَرَةٌ یہ بھی ایک ایتھکس اور اخلاقیات بیان کی جا رہی ہیں کہ تم نے اس معاملے کو اگر چھوڑنا چھوڑانا ہے تو بھی تمہیں تھوڑا سا اس کے لیے نرم مزاج بننا پڑے گا وَإِنْ قَانَ زُوْ اسْرَةٍ وَاوْ کَمَانَا عَرْ اِنْ اَگَرْ قَانَا ہو زُوْ اسْرَةٍ جو مکروز آدمی ہے جس سے تم نے سودھ لینا تھا تو کیپیٹل اماؤنٹ تو چھوڑ دی اگر یہ کیپیٹل اماؤنٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو تم کیا کرو وَاوْ کَمَانَا عَرْ اِنْ اَگَرْ قَانَا ہو زُوْ اسْرَةٍ وہ تنگ دست یا تنگی میں ہو تو فَنَازِرَةٌ اِلَا مَيْسَرَةٌ فَا کَمَانَا تُوْ نَازِرَةٌ اس کو تم تھوڑی مولت دے دو اِلَا مَيْسَرَةٌ اس کے پاس آسانی آنے تک کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں توبہ آگئی ہو اور تم اس کے اوپر پھر کو ظلم کا کوڑا برسا دو اور وہ بچارہ تمہیں سود کیپیٹل اماؤنٹ دینے کے لیے آگے کسی سے سود پہ کچی دلے کہ تمہاری کیپیٹل اماؤنٹ تمہیں واپس کرتا رہے تو یہ تم تو نکل گئے ہو اس لانت سے لیکن وہ آگے کسی اور لانت کے اندر ملوث ہو گیا ہے اس لیے جو تمہارا کرزدار تھا اس سے تم نے جو اپنی اصل رقم واپس لینی ہے اس میں بھی تم اخلاقیات کو کبھی بھی نہ چھوڑو اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو تھوڑی سی مولت دے دو اچھا ایک اگلا بڑا اصول اور اس سے بڑا کہ اگر تم توبہ کر چکے ہو کیپیٹل اماؤنٹ لینا چاہتے ہو تو آسانی اپنا ہو لیکن اگر کیپیٹل اماؤنٹ بھی چھوڑ دو تو پھر تمہیں سمجھ بھی نہیں آسکتی کہ تمہارے لیے رب اور کتنی بہتر سوچ کے بیٹھا ہے تم خود کو زیرو پہ لا رہے ہو سود بھی ماف کیپیٹل اماؤنٹ بھی ماف تو پھر اللہ تمہیں بہت بڑا نوازے گا وہ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن اللہ تمہیں ضرور نوازے گا واؤ کمانا اور ان یہ کہ تصدقو تم صدقہ کر دو خیر اللہ کم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تم تعلیمون اگر تم جانتے ہو تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی مالی لحاظ سے ہدایات نہیں ہو سکتی لیندین کی اور اس کے اخلاقی پہلو نہیں ہو سکتے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو رتی برابر بھی اب اس مخلوق اور اس زمین کی اوپر ہمیں نظر نہیں آتا شاید کو اللہ کے نیک بندے چاند ہوں جو انڈیوجیول اپنی لائف میں ایسا کر رہے ہوں ورنہ آج تو انسان کا جو ٹائم ہے اور انسان کی جو قیمت ہے وہ ہر حوالے سے اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کا تو ایک ایک منٹ بکتا ہے وَتَّقُوا يَوْمَا قرآن کا ایک اسلوب رہا ہے ایمان بالآخرت کہ ہر کام کے ساتھ اللہ رب العزت آخرت کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے تو یہاں اس سود کی باتیں کرنے کے بعد اور اس کے مینرز اور ایتھکس بیان کرنے کے بعد اللہ پھر اس ایمان بالآخرت کی طرف ہمیں بلا رہا ہے کہ وَتَّقُوا وَاوْكَمَنَا اور اِتَّقُوا دَرُوْ يَوْمَن اس دن سے تُرْجَعُونَ تم لوٹائے جاؤگے فی ہے جس میں اللہ کی طرف اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے یعنی میدانِ معاشر سمت وفا پھر وفا کی جائے گی یعنی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کل و نفسن ہر جان کو ماں کا ثابت جو اس نے کمایا جو اس نے دنیا میں کیا تھا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اگر کسی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور ریوارڈ اللہ سے مانگا تھا تو اللہ اس کو عطا فرمائے گا اب ایک چھوٹی سی مثال یہ ذہن میں رکھیں ایک آدمی کسی کو ایک لاکھ روپیہ کرز دیتا ہے اور وہ پانچ سال بعد اس کو واپس کرتا ہے اور اس جتنا لیا تھا اتنا ہی وہ واپس کرتا ہے لاکھ دیا تھا تو لاکھ ہی لیتا ہے یا دو لاکھ دیا تھا تو دو لاکھ ہی لیتا ہے عرصہ پانچ سال کا گزر جاتا ہے اور وہ پیسہ اتنی ڈی ویلیو ہو جاتا ہے کہ اس کی تو اتنی قیمت بھی نہیں رہتی تو بندہ پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ فرما رہا ہے تم نے ہر بدلہ لوگوں سے نہیں لینا کچھ بدلے وہ بھی ہیں جو تجھے میں نے خود عطا کرنے اس لیے کرز حسنہ کمانا یہ ہے کہ مسلمانوں کی میوچل ہیلپ کر دو اور اس کا ریوارڈ لوگوں سے سود کی شکل میں نہ لو بلکہ اللہ سے ریوارڈ لو سمت و وفا پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کل و نفسن ہر جان کو ماں کا ثبت جو اس نے کمایا وہم لا یزلمون اور ان پر پھر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اگر اللہ بندے پر ظلم نہیں کرے گا تو بندے کو تو ذیبی نہیں دیتا کہ وہ کسی اور بندے کی اوپر جو ہے وہ ظلم کرے تو یہاں تک جو ہے وہ سود کی ممانعت کے اس لب و لہجے کے ساتھ اس کی ممانعت کو وضع کر دیا گیا کہ شاید میری ذات کی حد تک پورے قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے اور اتنے سخت الفاظ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں کہیں نہیں ملتے میرے سامنے دو تین احادیث مبارکہ تھی غالباً ابو دعود کی احادیث نمبر ہے تین 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 ازار تین سو تیتیس نمبر حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر آقے دو جہان علیہ تحیت و سنان نے فرمایا لعن رسول اللہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی آقل الربا سود کھانے والے پر و موکلہو کھلانے والے پر و شاہدہو اور اس کا گوا بننے والے پر و قاتبہو اور اس ایگریمنٹ کو لکھنے والے پر ان چاروں لوگوں کی اوپر اللہ نے اس کے رسول نے اس کے رسول مکرم علی تحیت و سنان نے بڑے واضح الفاظ میں جو ہے وہ اس کی لعنت فرمائی اور پھر شیطان ورغلاتہ انسان کو کبھی کبھی نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ سود کو لوگ جائز کرا دے دیتے ہیں اسلام میں کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ تمہاری چودہ پرسنٹ سود حلال ہے یا ایک پرسنٹ سود حلال ہے سود سود ہی ہے وہ پندرہ پرسنٹ ہو یا ایک پرسنٹ ہو اور میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں ایک نیوز پیپر میں کہ سب سے زیادہ جو شرع سود ہے وہ ہمیں اسلامی ممالک جو ہیں ان کے اندر نظر آتی اور میری اپنی اس رپورٹ کے پیش نظر تو ترکی کے اندر جو شرع سود ہے وہ پچیس فیصد تھی اسی طرح پاکستان میں شرع سود ہے اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں ان کے اندر شرع سود ہماری شرع سود سے کم ہے انڈیا کی جو شرع سود ہے وہ ہم سے کم ہے چائنہ کی شرع سود ہم سے کم ہے رشیہ کی جو شرع سود ہے وہ ہم سے کم ہے اسلامی ممالک جتنے ہیں خاص طور پر جو ترکی ہے سب سے زیادہ ممالک میں شرع سود اس رپورٹ کے مطابق 25 پرسن وہ میرے سامنے اسی سے پھر میگائی جنریٹ ہوتی ہے اسی سے لوگوں کے لئے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ جو یہود کا ایک پنجہ ہے سودی بینکنگ کے نظام کا اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اللہ ہم سے ناراض ہے یقینی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے تو اور اس کے رسول نے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک کتنے پیارے انداز میں لین دین کی باتیں ہمیں فرمائی ہیں میں چند چیزیں صرف انڈیکیٹ کر دیتا ہوں تفصیلا جو ہے وہ ان کا وقت ہی آنے نہیں ہے کہ بازار جب تم جانے لگو تب بھی اللہ کو یاد کر کے جاؤ واضح حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کی دو ہزار دو سو پینتیس نمر حدیث مبارکہ ہے جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو یہ چیز پڑھ کے تم بازار جایا کرو اس پہ ریوارڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ دس لاکھ نیکیاں لکھے گا دس لاکھ برائیاں مٹائے گا اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بھی تعمیر فرما دے گا یعنی اتنے نارمز ایتھکس اخلاقی رویے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے بتائے ہیں جو اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان بھائی کی ریٹ لگائی ہوئی چیز پر تم دو روپے بڑھا کے ریٹ لگا دو وہ اسلام سود کا کیسے قائل ہو سکتا ہے تو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے تین آزار آٹھ سو بارہ نمر حدیث ہے حیرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے آقے دو جہاں علیہ تحییت و حسنہ نے فرمایا کوئی آدمی تم میں سے آپ نے بھائی کی بے کی اوپر جو ہے وہ بے نہ کرے یہ حدیث یہاں نہیں ہے ایک اور مقام پر بھی آئی ہے تو وہاں ساتھ ایک اور بات بھی آقے دو جہاں نے ارشاد فرمائی کہ نہ کسی کی بے پر بے کرو اور نہ کسی کی بچی اور بچے کے رشتے کی اوپر تم رشتہ بھیجو ایک نے رشتے کا پیغام بھیجو تو تم وہاں رشتے کا پیغام نہ بھیجو ورنہ تین خاندان جو ہیں وہ نفرت کی بھی چال جائیں گے پھر مارکیٹ میں جاتے ہوئے یہ کہا کہ مارکیٹ میں کسی بندے کو آنے دو جو کاروباری غرص سے آیا ہے ایک بندہ گاؤں دے ہاتھ سے اپنا سمان لے کر آیا ہے اور تم اس کو جا کے شہد کی حدود سے باہر نکل کر مل کر اسے سمان خرید لیتے ہو اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کو منع فرمایا کیوں کہ ممکن ہے اس کو مارکیٹ کا بھاو اور ریٹی پتا نہ ہو اور تم جا کر اس کو سراد پہ شہد سے باہر نکل کر ہی لے لو تو ممکن ہے اس کو پرافٹی مل رہا ہو دو چار پانچ دس روپے لیکن مارکیٹ میں آ جاتا تو شہد اس کو بیس روپے کا پرافٹ مل جاتا لہذا آپ نے بھائی کو وہاں بھی نہ ملو پھر فرمایا کہ کوئی ایسی بکری کوئی ایسی بھینس کوئی ایسا جانور جو جینڈر کے اعتبار سے جو ہے وہ مونس ہو اس کی کھیری کے اندر جو دودھ ہے وہ روک کے دو تین دن بعد اس کو نہ بیچو کہ لوگ دیکھیں کہ اس کی تو کھیری بہت بڑی ہے اور وہ لے جائیں اور جب گھر جا کر دودھ دویں تو پہلے دن پانچ کلو دودھ نکلے اور پھر جب وہ روٹین پہ آئے تو ایک کلو دودھ دینا شروع کر دے تو یہ یقیناً تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکھا دی ہے اور ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے خصوصاً وہ اللہ کے نیک لوگ جو آج کل فروٹ اور سبزیاں صبح و صبح و منڈی میں لینے جاتے ہیں ان کے لئے کہ آقے دو جہان علیہ تحییت و سنہ نے فرمایا اللہ مبارک لئمتی فی بکورہا اے اللہ میری امت کو اس کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت اتا فرما دے اس لئے اسلام نے آقے دو جہان علیہ السلام نے جو فجر کے بعد کا سونا ہے اس کو پسند نہیں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جو برکت ہے وہ صبح رکھتا ہے اچھا ہمارے ہاں آپ دیکھیں پہلے تو گاؤن دیات کی زندگی میں دروازے ہی نہیں ہوتے تھے گھروں کے بس وہ چادریں اور ایک سین نمہ چیزیں ہوتی تھیں اور جو دروازہ ہے اس کا تصور اگر آیا بھی تو فجر کو دروازے کھل جاتے تھے اور مغرب پہ آقے دو جہان علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے دروازے بند کر لو اپنے بچوں کو اندر کر لو برکت صبح آتی ہے شام کو برکت نہیں آتی آج روٹین یہ ہے کہ دروازے بند ہیں تو سارا دن بند ہیں ہمارا تو نظام حیات ہی شام کو شروع ہوتا ہے اور علامان والعفید شادیاں کہاں پہنچ گئی ہیں یہ تو اللہ ہی پناہ آتا فرمائے پھر جو ہورڈنگ ہے زخیرہ اندوزی ہے اخلاقی اعتبار سے اللہ رسول نے اس کو بالکل پسند نہیں فرمایا بلکہ ابن ماجہ کی عدیث ہے دوہزار ایک سو پچپن جو مسلمانوں کے کھانے کی چیزوں کو زخیرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کوڑ اور فقر کے مرض میں مبتلا فرما دے ابن ماجہ کی عدیثیں مبارک ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلامی اخلاقیات ہیں لیندین کرنے کے حوالے سے پھر پرائس کنٹرول جو ہے اس کے حوالے سے اسلام نے مارکیٹ کو اوپن چھوڑا ہے اگر تم اپنی قیمتیں متین کر لو حالات و واقعات کے اعتبار سے تو بھی بڑا چاہے لیکن قیمتیں متین اگر نہ بھی کرو تو کورج نہیں لیکن انسانوں کے حقوق وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے تو خرید و فروخت میں تو ایک بڑی پیاری ہمیں کیفیت دے دی کہ فرمایا آنا سالسو شریکین آقے دو جانر شاد فرمایا اللہ فرماتا ہے میں دو شریکوں میں تیسرا ہوں دو بندے کاروبار کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں تیہ کر رہے ہیں سودا میں ان میں تیسرا ہوں جو اس قیفیت کو سمجھ لے وہ شاید پھر کسی کو دوکھا بھی نہیں دے گا پھر ایگری میٹس کے اندر ایگری میٹس ہوں اس کو ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کے اندر پڑھیں گے خصوصا جو مورگج کا ہے معاملہ اور رہن رکھنے کا معاملہ ہے وہ ہم باتیں انشاءاللہ وہاں پر چھڑیں گے اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے خرید و فروخت کو بالکل منع کر دی ہے جیسے شراب کی خرید و فروخت ہے اسی طرح جو کتہ اور بلی ہے اس کی قیمت لینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ابو دعوت کی حدیث مبارک ہے تین ازار چار سو اناسی تری فور اور سیون نائن ابو دعوت کے نہا ان سامن الکلب وسن نور آکے دو جہان کتے اور بلی کی قیمت جو ہے اس کو لینے سے منع فرمائے اللہ تاجر سے راضی ہے اور انبیاء اور شہداء جو ہیں یہ ان کے اوپر رشک کریں گے پھر ایک اور بات ہے انسان کی بہترین کمائی ابو دعوت اور تین ازار پانچ سو اٹھائیس نمبر حدیث مبارکہ ہے انہ من اتیہ بما اکل الراجلو من قصبہی وولدہو من قصبہی بہترین حدیث مبارکہ ہے تربیت اولاد کے لئے آدمی کی پاکیزہ خوراک اس کی اپنی کمائی ہے اور اس کا بیٹا انسان کی سب سے اعلیٰ کمائی بیٹا جو ہے وہ بھی کمائی ہے اور اس کی اوپر میند کی جائے تاکہ وہ آگے نسل انسانی کو بہتر کرنے کا جو ہے وہ معاملہ بہتر کر سکے باقی کوئی چور چیزیں بھی ہیں بکریاں چرانا چھوٹے سی چھوٹا کاروبار ہے اللہ نے اس کو بڑا پسند فرمایا ہے ہر نبی نے اور اس کی سنت میں یہ بات شامل ہے کہ آقے دو جانے فرمایا مَا بَعَسَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَائِيَّ غَنَم اللہ تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجیاں سب نے بکریاں چرائیں اور میں آقے دو جانے فرمایا کہ میں بھی چند کی رات پر اہلِ مکہ کی بکریاں چرائیاں کرتا تھا اور پھر اے راوی کہتے ہیں کہ ہر بکری کے اوپر ایک کیرات ملتا تھا کیرات اس زمانے کی کرنسی تھی تو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے دو آزار ایک سو انچاس نمبر باقی انشاءاللہ کچھ جو باتیں ہیں وہ اگلے رکوع کے اندر ہم کریں گے جب اس کو ہم منیج کریں گے کیوں کہ جب بات چلی ہے لین دین کی تو اس وقت پھر اس کے آداب اور جو ذریعے ہیں مکروز کے کرزدار کے وہ اگلے رکوع میں اللہ نے بیان فرمائے وہ انشاءاللہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہوگا دور حاضر کے حوالے سے دو چار مسائل اس کے اندر خصوصا مورگج کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت خصوصا سود سے عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو معفوظ فرمائے کیونکہ یہ اللہ رسول کے خلافے لانے جانگے اور اللہ ہمیں خاص اپنی پناہ نصیب فرمائے وما علیہ اللہ بلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسنتا وکنا عذاب النا وصل اللہ تعالی علیہ رسولہ خیر حلقہ محمد وعالی وصحابی اجمعی